کہ خلافت اور جمہوریت میں کیا فرق ہوتا ہے خلافت کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ یہ کہ اللہ کا قانون زمین پہ نافذ کرنا اس کے لئے شریعت نے کوئی متعین طریقہ بتایا نہیں ہے اصل طریقہ تو یہ ہے کہ جو اہل علم حضرات ہیں جو قوم کے خیرخواہ حضرات ہیں وہ کسی شخص کو سیلٹ کریں منتخب کریں جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا اور پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کی سیلیکشن کی یہ دیکھ کر نہیں کہ میری کیا ان سے رشداری ہے بلکہ دیکھا کہ یہ قوم کے لئے سب سے زیادہ خیرخواہ ہیں تو ان کی سیلیکشن ہوئی حضرت عمر نے پھر کمیٹی بنائی اور اس میں بھی لوگوں کی مفاد سامنے تھے اقربہ پروری یا ان چیزوں کو بالکل خاطر میں نہیں لائیا گیا تو اصل یہ ہے کہ جو طریقہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کے لئے مفید ہے اور اس سے کوئی صالح حکمران آئے گا تو وہی طریقہ ہے شریعت میں حکمران کے انتخاب کا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ملوکیت امت میں پھیل جائے گی تیس سال خلافت رہے گی تو وہ خلفہ راشدین کا دور جب سے گیا تو اس کے بعد سے اکثر ایسے ہی ہوا ہے کہ جو بھی مسلط ہو گیا مسلمانوں پر مسلمانوں نے اس کو امیر مان لیا یعنی اس طرح سے خلافتیں جیسے خلفہ راشدین کی آئی ہیں تو میری معلومات کی حد تک کہیں بھی ایسا نہیں ہوا اس بارے میں بھی ہمارے پاس احادیث ہیں کہ جو بھی حاکم ہوگا جو بھی خلیفہ ہوگا چاہے وہ غلط طریقے سے ہی خلافت یعنی اس کے پاس حکومت آجائے حکومت کی دیفنیشن کیا ہے کہ اس کے پاس قوت نافذہ ہو وہ کوئی قانون بنائے تو نافذ کر سکتا ہو صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے اگر تم پر کوئی شخص مسلط ہو جائے یعنی آمیرانہ طریقے سے اور کوئی بھی اس کو پسند نہیں کر رہا لیکن حکومت اس کے لگام اس کے ہاتھ میں آگئی ہے اور وہ کسی بھی لحاظ سے اہل نہیں ہیں لیکن آپ نے فرمایا بن گیا تو اس کی اطاعت کرو تو یہ جو جمہوری طرز حکومت ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے حکمران کی سیلیکشن کا اس کے بعد اگر کوئی شخص حاکم بنتا ہے وہ اگر اللہ کی قانون کو زمین پر نافذ کرتا ہے تو ہم اس کو خلیفہ کہیں گے چاہے وہ جمہوری طرز پر آیا ہو یا کسی بھی طرز پر آیا ہو اگر وہ زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتا تو ہم اس معنی میں اس کو اللہ کا خلیفہ نہیں کہہ سکتے اللہ کا نائب نہیں کہہ سکتے تو اس لیے اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے یعنی ایک مشہور ہے نا کہ عام کھانے سے مطلب ہونا چاہیے پیڑ گننے سے نہیں تو ہمیں اس کو فوکس کرنا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے لئے سوٹیبل کیا ہے یہ بات تو سو فیصد دروست ہے کہ جمہوریت کا جو آجگل طرز عمل چل رہا ہے یعنی جس طرح سے حکمران کا انتخاب کیا جاتا ہے یہ امت کے لیے کسی بھی لحاظ سے مفید نہیں ہے اس میں اس سے ہم کبھی بھی یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ قوم کے جو خیرخواہ لوگ ہیں وہ اوپر کی سطح پہ پہنچیں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں اس میں جو ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہیں اس کے ووٹ کی بھی وہی ویلیو ہے جو ایک بالکل جاہر گوار اور چور اچکے اور ڈاکو کے ووٹ کی ویلیو ہے یعنی آپ نے سب کے ووٹ کو برابر قرار دے دیا ہمارے ملک میں ناخواندگی کی شرح زیادہ ہے انپڑ لوگ زیادہ ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ انپڑ لوگ ظاہر ہے وہ اس طرح سے کسی کو سیلیکٹ نہیں کر سکتے جیسے ایک پڑا لکھا آدمی کر سکتا ہے تو سب کا ووٹ برابر ہے یہ طرزیں یعنی جمہوریت کا جو یہ سسٹم ہے یہ سو فیصد غلط ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ کن لوگوں کو حکمران کی سیلیکشن کا اختیار دیا جائے اس کا ہمیں پہلے متعین کرنا پڑے گا کہ یہ مخصوص طبقہ ہے جو سیلیکٹ کرے گا یعنی کون جیتے گا اور کون ہارے گا قوم کی تقدیریں ان کے ہاتھ میں ہوں گی تو یہ سسٹم بہارال غلط ہے لیکن اب ہے یہی تو جب ہے یہی اور آپ اس کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے تو آپ اس سسٹم کا بائیکارٹ کر کے معاشرے میں جو ایک برائی کو کسی حد تک ختم کیا جا سکتا تھا آپ اس میں اپنا بالکل ہی کردار نہیں کرتے مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے کرپٹ ہیں تو بھئی جب آپ ووٹ نہیں دو گے تو مخالف پارٹی کو آپ کا ایک ووٹ خود بخود بڑھ جائے گا اس کا یعنی ووٹ کا بائیکارٹ کر کے نقصان یہ ہوگا کہ آپ جس کو ووٹ لے کے تھوڑا سا اوپر لاسکتے تھے آپ نے بائیکارٹ کیا تو آپ کا جو مخالف ہے وہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ نقصان دے ہے قوم کے لئے تو وہ ترقی کر جائے گا کیونکہ نا اہل لوگ تو ووٹ دے رہے ہیں اور اہل لوگ اس قسم کی باتیں کر کے یہ خلافت نہیں ہے شریعت اس کو نہیں مانتی ہم اس سسٹم کا بائیکارٹ کریں گے تو جو سمجھدار لوگ یعنی پڑے لکھے لوگ ہیں ان میں زیادہ تر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب آپ بائیکارٹ کریں گے تو یہ جو سیلیکشن کا جو اختیار ہے نا مکمل جاہل لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور پھر آپ وزیراعظم بھی بنے گا صدر بھی بنے گا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بائیکارٹ کرنے سے ملک بغیر صدر اور بغیر وزیراعظم کی رہ جائے آپ کے بائیکارٹ کرنے سے بلکل ناہل لوگ جائیں گے پھر وہ آپ پر مسلط ہوں گے وہ حاکم بنیں گے کیونکہ حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے پاس قوتیں نافذہ ہو تو قوت تو ان کے پاس آئے گی اور پھر ملک کا بڑا غرق ہوگا تو جیسا مرضی ہے لیکن آپ اس سسٹم کا بائیکارٹ نہیں کر سکتے کسی بھی اچھے عنوان سے آپ لیبل لگا کے خلافت یا جمہوریت کے مخالفت کر کے آپ اگر اس سسٹم کا بائیکارٹ کریں گے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا تو گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھنا چاہیے زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بائیکارٹ کرنے سے ملک کو کیا مل رہا ہے ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو لہذا آپ کو بائیکارٹ نہیں کرنا چاہیے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے نااہل ہیں تو جو کم درجہ کا نااہل ہو جو ان میں کم درجہ کا نقصان دے ہو اس کو آپ آگے لانے کی کوشش کریں اسی سے جڑا ہوا ایک چھوٹا سا سوال کہ کیا جمہوریت اسلامی ہو سکتی ہے جمہوریت بالکل اسلامی ہو سکتی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ پڑھے لکھے لوگ اور جاہلوں میں فرق ہونا چاہیے کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ ووٹ دالنے کا اہل کون ہے اور پھر سیلیکشن میں بھی یہ کہ کون ایک میار ہونا چاہیے کہ کون الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے تو اگر یہ دو تین بڑی بڑی تبدیلیاں کر دی جائیں تو یہی جمہوریت طرز عمل بالکل این اسلامی بن جائے گا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں جب تک قوت اور طاقت کے زور پر کوئی شخص کہیں حکومت نہیں کرے گا تو وہ اس وقت تک خلیفہ نہیں کہلائے گا ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بغیر جہاد کے اور بغیر لڑائی کے اسلامی حکومت قائم ہوئی نہیں سکتی اور انہوں نے مجھے مثال دی مکہ مکرمہ کی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال تک دین کی دعوت دیتے رہے ہیں اور آپ کی دعوت سے زیادہ مؤثر دعوت کس کی ہو سکتی ہے لیکن مکہ میں خلافت جب ہی قائم ہوئی ہے جب جہاد ہوا ہے تو میں نے کہا کہ جو سب سے پہلی جو اسٹیٹ تھی وہ تو مدینہ تھی اسلامی تو مدینہ میں کیسے قائم ہو گئی مدینہ میں تو یہی تھا کہ لوگوں کی اکثریت آپ کی دعوت سے متاثر ہوئی ہے اور بغیر جنگ کے بغیر جہاد کے مدینہ کی جو حکومت کی باگڈور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے تو ہر چیز ہر جگہ نہیں ہوتی جہاد بھی ہے اپنی اس کے حکام ہیں لیکن ہر جگہ آپ ایک ہی لاتھی سے سب کو نہیں ہاک سکتے تو جو میں نے ارز کیا ہے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے تو اسی طریقے میں شامل ہو کر آپ جب حکومتی سطح پہ پہنچیں پھر آپ تبدیلیوں کی کوشش کریں اس سسٹم کو بدلیں آپ اور اس نہج پہ لے کر آئیں جو اسلام چاہتا ہے موسیقی